بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سی ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقی سینڈیائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک نائے سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے کنٹرول آف نارکاٹیس سبسٹنس ایکٹ نائٹین نائٹی سیمن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفینیشن کا اور یہ ڈیفینیشن کا چوتھا پارٹ ہے پارٹ فور تو دوستو ٹاپک کو آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جسٹس تھائنڈے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جو پہلے لفظ استعمال کیا گیا اس کی ڈیفینیشن کی کلاس کے اندر جو سیکشن ٹو ہے وہ ہے پولیس اسٹیبلشمنٹ پولیس اسٹیبلشمنٹ سے مراجی ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے پروینسز ہیں یا ہمارے فیڈریشن ہیں انہوں نے یہ رول بنائے ہوئے اپنا ایکٹ بنائے ہوئے ہیں آرڈر بنائے ہوئے ہیں پولیس آرڈر یا پولیس ایٹ اور اس میں مراجی ہے کہ یہ جو پولیس ہے جو ان ایکٹ کے لیے یا آرڈر کے لیے ہیں یا گورنمنٹ نے کسی سپیشل ان ایکٹمنٹ کے تحت جو بنائی ہے پولیس اسٹیبلشمنٹ سے وہی مراجی ہے اس کے بعد جو نیکس لفظ ہے وہ ہے پوپی سٹراک کنسنٹرینٹ اب اس سے مراجی ہے کہ جب پوسٹ کے تنے کو یا اس پوسٹ کے پودے کو جب خوشک ہو جاتا ہے اس کو پراسس کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو پوپی کا الکولائیڈ بھی کہتے ہیں یعنی کہ پوپی کے تنے سے جو محلول نکلتا ہے اس کے تنے سے یا جو برادہ بنتا ہے یا جو بھی اس سے وہ الکولائیڈ ہوتے ہیں وہ پوپی سٹراک کنسنٹرینٹ کلاتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے پریسکرائیڈ تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے پریسکرائیڈ پریسکرائیڈ سے مراجی یہ ہے کہ جس طرح رولز کی اندر بتایا گیا ہے لام کر نے اس کے اندر جو پریسکرائیڈ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراجی ہے کہ جس طرح رولز میں بتایا گیا ہے وہ پریسکرائیڈ ہے اس کے بعد انہوں نے لفظ پراپیٹی کو ایکسپلین کیا لام کر نے اس کی سیکشن ٹو کے اندر ڈیفینیشن کی چپٹر کے اندر پروپرٹی کو اور پروپرٹی سے مراد منکولہ یا غیر منکولہ جائداد وہ پروپرٹی جو جسم رکھتی ہے یا وہ پروپرٹی جو جسم نہیں رکھتی اور وہ پروپرٹی جو قبضہ میں جس کو لیا جا سکتا ہے یا جس کو قبضے میں نہیں لیا جا سکتا تینیبل یا انٹینیبل پروپرٹی ہوتی ہے اور یا وہ پروپرٹی جو جرائم کے کمیشن کے لیے یا ارتکاب جرم کے لیے جس پروپرٹی کا استعمال کیا جاتا ہے مثلاً اسلا شہسلا اسلا بغیرہ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی سٹاک ایکسین کے اندر اگر کسی کی حصے ہیں یا کسی پروپرٹی کے اندر کو اس کا کوئی مفاظ ہے کسی کمپنی کے اندر اس نے کوئی حصے ہیں یا شیئرز ہیں یا کسی کاروبار کے اندر اس نے کوئی فانڈ دیا ہوا ہے یا کوئی پیسے دی ہوئے ہیں جو ادروائز قانونی ہوتی ہیں لیکن اگر وہ منشیات کی کمائی سے اگر وہ حصے خریدے گئے ہیں سٹاک ایکسین کے اندر حصے خریدے گئے ہیں یا کسی دیگر کمپنی کے اندر حصے خریدے گئے ہیں یا کسی کاروبار کے اندر میں انویسمنٹ کی گئی ہے یا کسی بندے کو پیسے وہ دیے گئے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی وہ کاروبار کرے تو وہ سارے اسی پروپرٹی ملزم کے پروپرٹی کے اندر آئیں گے اس کے علاوہ ٹائٹل ڈاکومنٹس یہ ہوتے ہیں زمین کے پروپرٹی کے زمین کے اور یا دیگر جو سرکاری یا غیر سرکاری جو بندے کے پاس جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر یہ یا بانڈ شان آ جاتے ہیں یہ پرائز بانڈ آ جاتے ہیں سیکٹیفیکیٹ آ جاتے ہیں یورو بانڈ اس طرح کے مختلف جو ہے یا ریگولر انگلن سٹکیٹ یا جو بھی مختلف اداروں نے جو شائع کرتے ہیں بیچتے ہیں وہ اپنا ٹائم کی بنیاد کے پر جی کہ آپ اتنے عرصے کے لئے ہمارا سٹکیٹ خریدیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اتنا پروپرٹ دیں گے یہ ساری جو ہے یہ اس کی پروپرٹی کے اندر آتی ہیں اگر کسی بندے نے منشاعت کی کمائی سے یہ پروپرٹی بنائی ہے تو وہ اس پروپرٹی کے اندر بھی شامل ہوں گے اس کے بعد آجاتا ہے پروینس پروینس امراد کوئی بھی پروینس جتنے بھی ہمارے پروینس ہیں کوئی بھی پروینس آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے سائیکو تھراپک سبسٹانس اب یہ جو سائیکو تھراپک یہ سکون آور جو گولیاں ہوتی ہیں یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں یا سبسٹانس ہوتی ہیں یہ لا مکر نے یہ جو سین ایس اے کے آخر میں جو شیڈول دیا گیا ہے اس شیڈول کے اندر انہوں نے یہ جتنے بھی سائیکو تھراپک سبسٹانس ہیں ان کے بارے میں بزاد کیا ہے اور اس میں انہوں نے کافی سارے اس کے اندر لکھے ہیں ان کا کیمنگل نیم بھی اور ان کا فارمولہ بھی لکھا ہوا ہے اور ان کا وہ نام ہی دیا گیا جو انٹرنیشنلی ریکنگنائز ہے اور اس میں صبائی حکومت یا فیڈرل حکومت اس میں ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر جو وہ کسی سبسٹانس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کو نیا ایڈ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر ہمارے جو پرونشنل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے ریسپیکٹیو پولیس کو چلانے کے لئے جو ایکٹ بنایا ہے اس میں انہوں نے جو ریجنل پولیس آفیسر جو ہے جو کسی علاقے کے لئے انہوں نے اس کو اگر نومینیٹ کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اس پولیس ایکٹ کے مطابق وہی ہوگی جو اس پولیس ایکٹ کے اندر دی گئی ہے تو اس کے اندر بھی وہی وہ اس کے ڈیفینیشن استعمال ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے ریلیٹیو ریلیٹیو کہتے ہیں رشداروں سے اس سے مراد وہ رشدار ہیں کہ جن کے ساتھ معاملات کرتا ہے ملزم یعنی اس کے ورسان آ جاتے ہیں اس کے بیوی اس کے بچے اور اس کے بعد جو اس کے جو وہ کوئی دیگر بھی لوگ آ جاتے ہیں لیکن ان کو ڈیکلئر کرنا پڑتا ہے لیکن ریلیٹیو کے اندر جو ہیں یہ اس کے ملزم کے بیوی بچے شامل ہیں مطلب کہ جو ملزم کی جائیدات کے وارث ہوتی ہیں اور جو لوگ ملزم کی جائیدات کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ریلیٹیو کی زمرے کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر جو ریلیٹیو ہے جو قریبی ہے وہ ملزم ہے ملزم کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کے علاوہ آ جاتا ہے اس کے بعد نیکس لفٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے ریزیڈنٹ ریزیڈنٹ سے مراد کسی بھی پروونس کا کوئی بھی شہری یا کسی بھی پروونس کے اندر رہنے والا جو بھی شخص ہے وہ ریزیڈنٹ کی زمرے کے اندر آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رولز رولز سے مراد ہے ایک آزا کے تحت جو گورنمنٹ نے یا نام مکر نے جو رولز بنائے ہیں اس کو آگے چلانے کے لیے سی انیسر کو اس کی پروسیڈنگ کے لیے تو وہ جو ہیں وہ ان کو رول کا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سپیشل کوڈ سپیشل کوڈ بنائی جاتی ہے اسٹیبلش کی گئی ہے سیکشن ٹوینٹی ٹو اور یہ دو عدالتیں ہوتی ہیں ایک ہے میجسٹریٹ کی عدالت اور ایک ہے سیشن جج کی عدالت اب یہ پاور ڈیلیگیٹ کیے گئی ہیں میجسٹریٹ کو بھی اور سیشن جج کو بھی اب یہ جو مائنر مقدار ہے ڈرنگز کی وہ جو کیس میجسٹریٹ سنتا ہے اگر اس کی کوئی میجر کونٹیٹی ہے تو اس کی وہ جو سیشن جج جو ہے اس مقدمے کو سنتا ہے اور میجسٹریٹ جو ہے میرا خیال میں اس کو نائن اے یا مطلب اس سے چھوٹی چھوٹی جتنی بھی پنشمنٹس ہیں وہ میجسٹریٹ کے پاس ہیں اور جو بی سی ڈی جتنی بھی اس کے اندر سی انس اے کے اندر نائن بی نائن سی نائن ڈی یہ انہوں نے سیشن جج کو دیئے ہوئے ہیں وہ ان مقدمات کو ٹرائل کرتا ہے اور اسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملزم کو کنویک کرے اور اس کے بعد اس کو پنشمنٹ آوارڈ کرے یہ تو ہو گئی اچھا اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو لامے کرنے دیا ہے وہ ہے ٹریسنگ ٹریسنگ سے مراجی ہے کہ پروب آؤٹ کرنا تلاش کرنا اب ملزم کی تلاش کو ملزم کی جو پراپرٹی ہے موویبل اور اموویبل پراپرٹی اس کو ٹریسٹ آؤٹ کرنا یہ میک میں کا کام ہے یا جو انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر ہے انویسٹیگیشن آفیسر آئیو یہ اس کا کام ہے کہ وہ ملزم کی پراپرٹی کو ٹریس کرے اس میں دیکھے کہ اس کی کتنی ملکی ہے تو اس کا کتنا شیئر ہے اچھا اس پراپرٹی کے ڈسکریپشن کتنی ہے وہ کس علاقی کے اندر ہے اور کس علاقہ پٹوار کے اندر ہے آیا کہ اس کے ریجسٹری ہے یا کوئی سٹاک سٹیک کے اندر شیئرز ہیں یا کوئی پرائز بانڈ ہے یا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے یا اس کے اکاونٹ ہے یا جو بھی اس طرح کی اور ایسی تمام پراپرٹی جو ملزم نے منشیات کی کمائی سے بنائی ہو اس کو جو پروب آؤڈ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو لامے کرنے ٹریس کا لفظ دیا ہے ٹریس مطلب پروب آؤڈ کرنا انویسٹیگیٹ کرنا پراپرٹی کا اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ جو آخر میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن سے مراجی ہے کہ کسی بھی ملزم کا اگر وہ اکراستی پروبینس اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منشیات وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے یا ایک صوبے سے مطلب کہ وہ صوبے کے اندر لے کر آتا ہے پروبینس کے اندر لے کر آتا ہے یا پروبینس سے باہر لے کر جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے اندر آئے گا یا اگر وہ ملکی سطح پر کام کر رہا ہے تو وہ ملک کے اندر اکراستی کنٹری فرسٹہ فات وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر وہ ڈرگز سمگل کر رہا ہے یا ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو اس کی زمینے کے اندر آئے گا اگر وہ ملک بینونی ملک سے پاکستان کے اندر یا اکراستی کنٹری کسی بھی جگہ بگوا رہا ہے تو وہ وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کے اندر آئے گا اگر ایکسپورٹ کرتا ہے ملک سے باہر بیچتا ہے تو بھی وہ ترانسپورٹیشن کے زمرے کے اندر آئے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹافک جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا آپ کو کلیر بھی ہوگیا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and be shivered